موسیقی 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 چودھویں صدر مملکات عاصف علی زرداری کو گاد آف آنر پیش مسلح فاج کے چاکو چوبن دستے کی سلامی ایمان صدر میں ہونے والی تقریب میں بلاول بھٹو بختاور اور آصفہ کی بھی شرکت صدرہ عاصف علی زرداری بگی میں سوار ہو کر تقریب میں پہنچے موسیقی تحریک انصاف کے ملک گیر احتجاج میں ایک بھی گملہ نہیں ٹوٹا سو سے زائد کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کر کے غیر قانونی طور پر دہشت گردی کے مقدمہ درج کیے گئے عمر ایوک کی پریس کانفرنس کہا فاشسٹ حکومت ہوش و حواس کھو بیٹی ہے چھ گھنٹے حب سے بے جا میں رکھا گیا مقدمہ درج کراؤں گا لطیف خوسا کا اعلان اسلامباد میں ریلی نکالنے پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کار سرکار میں مداخلہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف پرزی اسلحے کے نمائش کی دفعات شامل شیر افضل مروت علی بخاری شفقہ توان شویب شاہین ملزم نامزد ایک ہزار نامعلوم افراد بھی شامل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے بیرسٹر گوہر نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اڈیالا جیل حکام کو احکامات جاری کرنے کی استدہ درخواست میں سیکیٹری داخلہ چیف کمیشنر اور سپرٹینڈن اڈیالا جیل فریق جی ایو آئی کے کوٹے پر صدف احسان کی مقصود نشست پر کامیابی کا نوٹفیکشن مولانا فضل رحمان کا نوٹفیکشن کی منسوخی اور تحقیقات کے لئے الیکشن کمیشن کو خط خاتون پارچی رکن ہے نہ ہن کا نام جی ایو آئی کی فہرست میں ہے سربرا جی ایو آئی کا موقع میرے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو شوق سے چلا لیں سابق صدر عارف الوی کی مخالفین کو وارننگ کہا غیر آئینی اقدامات کا الزام لگانے والے عدالتوں میں جائیں آئین کی پازداری کے لیے جو مناسب سمجھا وہ کیا ملک جوڑنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ضروری ہے نو مئی واقعات میں ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے سائفر پبلک کرنے کے فیصلے کا بھی دفاع ججز کا نام لے کر ایف آئی نے صحافیوں کو نوٹس بھیج دیے آپ ہمارا کاندھا استعمال کر کے اپنا کام نکال رہے ہیں اس طرح تو عوام میں عدلیہ کا ایمج خراب ہوگا کیا ہم اب عدلیہ کو بدنام کرنے پر ایف آئی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں صحافیوں کو حراسہ کی جانے کے خلاف کیس کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس آئی جی استانباد پر بھی شدید برہمی کا اظہار کہا جرم کی ریکارڈنگ موجود ہے ان ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکے ایٹانی جنرل صاحب یہ کس قسم کے آئی جی ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے چار سال ہو گئے آپ کو مزید کتنا وقت چاہیے کیا آپ کو چار صدیان درکار ہیں سینٹ کے باون ممبران مدت مکمل ہونے پر آج ریٹائر ہو جائیں گے ریٹائر ہونے والوں میں مسلمی قنون کے گیارہ پیپلز پارٹی کے تیرہ سینٹرز شامل تحریک انصاف کے ساتھ سینٹرز بھی آج سبکدوش ہو جائیں گے بلوچستان میں موسنہ دھار بارش رکھا ایک اور سپیل دال بندین میں تباہی سلابی پانی گھروں میں داخل کچھے مکان گر گئے پانی سے ریلوے ٹریک متاثر پاک ایران ریلوے سرویس متاثر سوبے کے برساتی نالوں میں تغیانی کا خطرہ بالائی پنجاب، خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان میں بھی کل سے تیز بارش اور برفباری متوقع لہور کے مختلف علاقوں میں حل کی بارش پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا پہلا روزہ کل ہونے کا اب تبیہ امکان سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ گریب آدمی کیا کرے؟ نہ آلو لے سکتا ہے نہ پیال لے سکتا ہے یہ تو دور کی در بات ہے کپڑوں کی در کھانے میں پورا نہیں ہو سکتا ہے ہمارے حکوم راہ نہیں ہے ہمارے صرف بولنے تک ہیں کہ ہم گریب آوام کو ریلیف دیں گے گریب آوام کچھ نہیں ملتا گریب آوام کو ریلیف تاکہ اللہ کو مطلب ہے کسی نے کوئی جیسستی نہیں کرنے رمضان قیامت سے قبل ہی مل بھر میں مہنگائی کے وار سرکاری دام نظر انداز ناجائز منافق اور دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے گوشت، سبزی، پھل، خجور، سب، پہنچ سے دور لاہور میں چرکن پانسو نوے روپے سے بڑھ کر سات سو روپے فی کلو کا ہو گیا خجلہ اور پھینی کی فی کلو قیمت میں دو سو روپے اضافہ سستے بازار بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رمضان المبارک میں بجلی اور گیس کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ افطار، سہر اور تراویے کے دوران بلا تاتل بجلی فراہم کی جائے گی لوڈ منجمنٹ پلان تیار وزارت طبانائی نے گیس اور بجلی کمپنیوں کو ہدایات جاری کر دیں گے محول دوست اقدامات کے لیے وزیر علا مریم نواز کا بڑا اقدام بیس ہزار الیکٹرک بائکس اور چھ سو ستاون محول دوست اربن بسوں کی منظوری پہلے مرحلے میں لہور، راولپنڈی، پیساباد، بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں بسے چلائی جائیں گی مریم نواز بولی عوام معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں حکومت کو بوجھ اٹھانا ہوگا کراچی میں تیز رفتہ جمپر نے مزید دو جانے لے لی پاور ہاؤس چرنگی کے قریب موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا حادثے کے بعد مشتل افراد نے جمپر کو آگ لگا دی جوائیور فرار ہو گیا کشتی حادثے میں جام بہاگ چار ماہیگیروں کی نماز جنازہ ابراہیم حیدری میادہ تھٹا کے قریب ڈوبنے والے دس افراد کا تاحل پتا نہ چل سکا کشتی حادثے میں چودہ ماہیگیر ڈوب گئے تھے ایچ بیل پی ایسل کے پہلے راؤنڈ میں دو میچ باقی آج پچھاور ظلمی اور کراچی کنگز کا ٹاکرا پہلے مرحلے میں ٹاپ کرنے کے لیے ظلمی کو جیت دھرکار کنگز کے لیے میچ محض رسمی کا روائی کیانگروز نے کیویز کو دبوچ لیا کرائیس چرس ٹیسٹ میں آسٹریلیا تین وکٹ سے کامیاب مہمان ٹیم نے سیریز دو صفر سے اپنے نام کر لی کراچی میں تیز رفتہ ڈمپر نے مزید دو جانے لے لی پاور ہاؤس چرنگی کے قریب موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا حادثے کے بعد مشتل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی ڈرائیور فرار ہو گیا کشتی حادثے میں جام بہاق چار ماہیگیروں کی نماز جنازہ ابراہیم حیدری میادہ تھٹا کے قریب ڈوبنے والے دس افراد کا تاحل پتا نہ چل سکا کشتی حادثے میں چودہ ماہیگیر ڈوب گئے تھے ایچ بیل پی ایسل کے پہلے راؤنڈ میں دو میچ باقی آج پچھاور ظلمی اور کراچی کنگز کا ٹاکرا پہلے مرحلے میں ٹاپ کرنے کے لیے ظلمی کو جیت درکار کنگز کے لیے میچ محض رسمی کا روائی کیانگروز نے کیویز کو دبوچ لیا کرائیسٹرز ٹیسٹ میں آسٹریلیا تین وکٹ سے کامیاب مہمان ٹیم نے سیریز دو سفر سے اپنے نام کر لی موسیقی